دیش میں لوگ ڈاؤن کا 26 دن ہے لیکن کرونا سنکرمت مریضوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے آج گجرات دلی اور مہاراش میں کرونا کے کیس تیزی سے بڑھے اب تک دیش میں پندرہ ہزار سات سو بارہ کرونا کے معاملوں کی پشتی ہو چکی ہے پانچ سو سات لوگوں کی اب تک جانے جا چکی ہیں پچھلے چوبیس گھنچے میں کرونا کے ایک ہزار تین سو چونتیس نئے معاملے سامنے آئے اور ستائیس لوگوں کی موت ہوئی موڈی سرکار اور کرونا وارئرز مہماری سے دیش کے لوگوں کی جان بچانے میں جھٹے ہیں دوسرے طرف چند لوگ ایسے ہیں جو کرونا کے خلاف دیش کی لڑائی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لئے جو طریقہ اپنا رہے ہیں وہ بے حد گھنونا اور شرمناک ہے دروازے پر جب کرونا دستک دے رہا ہے جب لوگ گھروں کی چار دیواری میں خاموشی سے وقت گزار رہے ہیں جب گھر کی دہلیز پر سرکار نے باہر نہ نکلنے کی لکشمن ریکھا کھینچ دی ہے تب یہ ویڈیو ذہن میں خوف بھر دینے والا ہے 58 سیکنڈ کے اس ویڈیو کو گھور سے دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں جو کچھ قید ہوا ہے وہ ایک ایسی مانسکتہ کی کہانی ہے جو کرونا پر وجہ پانے کے لیے فیاکول دیش کی دیواروں کو کمزور بے حد کمزور بنانے کے لیے کی گئی ساجش دیکھتی ہے لہٰذا اس ویڈیو کو پورے ادمران سے دیکھئے اس ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ ٹھیلے پر کیلہ لے کر ایک شخص اور ایک بچہ سڑک کنارے کھڑے ہیں کیلہ بیشتے بیشتے اچانک یہ بچہ ترازو میں تھوک دیتا ہے اس کے ساتھ کھڑا شخص جیسے اس پر سیمتی جتاتا ہے اور جیسے اگراہک سامنے دیکھتا ہے وہ کیلہ تولنے میں جھڑ جاتا ہے لیکن بچہ کی ترازو میں تھوکنے کی گھٹنا سی سی ٹی وی میں قید ہو جاتی ہے پتہ تب چلتا ہے جب خریددار کیلہ ہاتھ پہ لیتا ہے کیلہ کیلہ محسوس ہونے پر گھر میں لگے سی سی ٹی وی سے فوٹش کھنگالتا ہے اور پھر جو سامنے آتا ہے اس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تھوک لگا کر سبزی بیچنے اور تھوک لگا کر نوٹ سڑک پر پھینکنے کی گھٹنا ٹی وی پر دیکھ چکے بی ایس ایف کے ریٹارڈ انسپیکٹر مکیش سنسنیمار کے پیاروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے مکیش جو جانکاری جھٹا پاتے ہیں اس کے مطابق فل بیچنے والے کا نام شان محمد ہے جو اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے گھر کے سامنے کھیلا بیچ رہا تھا تھوک والا کھیلا میں جو پلہ ہے جس میں سامن رکھا جاتا ہے اس کو اٹھایا اور اٹھا کے اس میں ترانتو تھوک دیا اس سے پہلے وہ کلوں پر ناک بغیرہ اور کہے تھوک بغیرہ لگا رہا تھا وہ بچہ میں آیا میں جے چیز دیکھ نہیں پایا تھا میں آیا آگے میں نے کلے لیے میں نے اس سے بولا پولیتھن میں کلے دے دو وہ کلے نہیں دے رہا ہے میرے کو پولیتھن میں گرہا ہے میرے پاس پولیتھن نہیں ہے اس نے جاسی میرے کلے آت میں دیئے میں جا کے اب دیکھا اوپر جا کے ہم سینٹائز کرتے ہیں ساری چیز کو گرم پانی میں اور جو بھی چیز کرنے کے بعد میں جب کلوں میں گیلا گیلا لگا تو میرے بیٹھے نے ویڈیو کیمرے کھول کے دیکھا تو یہ سارے چیز نوٹس میں آئی کہ اس بچے نے اس میں تھوکا ہے یہ ویڈیو بھرت پور کے مدھورا گیٹ علاقے کا ہے پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے لیکن تھوک لگا کر کلہ بیچنے والا شخص فرار ہے پولیس اس کے گرفتاری کے لیے دبش ڈال رہی ہے مکے سے جو اپنے بی ایس ایپ میں ایسا ہی ہے اس نے ایک تحریر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ہم کلے لے رہے تھے جس میں دو باپ بیٹے بیچ رہے تھے جس میں چاند مومبر اور اس کا بیٹا کلہ بیچ رہا تھا تو جو کلہ پاتر جو تولتے ہیں اس پاتر میں تھوک کر کلے بیچے گئے تھے جیسے اس نے اپنے کیمرے میں دیکھے تھے اس پرکار میں اس نے پرمانیت اس کا آدھار کار اور ایک فوٹو پرتی پیس کی تھی ساتھ میں اس لیے اس میں کرونا ایکٹ کے تحت ایک سو اٹھاسی دو سو انہتر دو سو سکتر کے تحت ای بی سی میں مقدمہ درج کیا گیا اس کو بعد میں تلاس کیا گیا تو وہاں ملا نہیں تھا اس کی سکتر قربتار کی جائے سورت میں کرائم سین کو چاروں اور سے رسیوں سے گھیر کر پولیس فیکے گیا نوٹ اکٹھا کر رہی ہے سو کا نوٹ دو سو کا نوٹ پانچ سو کا نوٹ ایک تو کرونا کا خوف اور اوپر سے سڑک پر کرونا سے بھی زیادہ ڈینجرس طریقے سے فیکے گیا نوٹ پورے علاقے میں ہڑ کمپ مچ گیا پولیس کے مطابق جشندیدوں نے جو دیکھا اس کے مطابق ایک یو ایک ان نوٹوں کو اپنی جیب سے نکالا پھر اپنے ماتھے کا پسینہ نوٹوں سے پوچھا اس کے بعد نوٹوں پر تھوکا اور سڑک پر فیک کر تھاگ گیا شوک کی حرکتوں کو چاندنی چوک اپارٹمنٹ میں رہنے والے نے دیکھ لیا کورونا سنکرمن فیلانے کی آشنکہ کے چلتے انہوں نے پولیس اور ایس ایم سی کو سوچ نہ دی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تینوں نوٹ کبزے میں لیے اور ایس ایم سی ادھکاریوں نے پورا کشتر سینٹائز کیا پولیس اب آس پاس لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے جانچ کرنے میں جھکی ہے بھرت پور یا سورت ہی نہیں مدھپردیش کے اندور کا ایک ویڈیو آپ کے سامنے ہے کسی نے پانچ سو دو سو اور سو کا نوٹ فیک دیا لوگوں کی نظر پڑی تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا کس نے پھیکا کیوں پھیکا آنن فانن میں پولیس کو سوچ نہ دی گئے پولیس نے نوٹوں کو موقع سے کبزے میں لیا اور اب فیک کر بھاگنے والے کی تھلاش جاری ہے علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج کھنگالے جا رہے ہیں علی گڑ کے اگلاس پوتوالک شیطر کے گاؤں بینجھیرہ میں بھیڑ جھوٹی ہے لوگوں کے چہرے پر ہوایاں اوڑ رہی ہیں کسی کا قتل نہیں ہوا ہے کسی کے ہاں ڈاکا نہیں پڑا ہے دو لوگ بائک سے آئے اور کچھ نوٹ ہوا میں اچھال کر فرار ہو گئے گاؤں کی ایک یوہتی اس وقت کھیت میں آلو کی خدائی کر رہی تھی اس نے دونوں یوہکوں کو نوٹ فیک کر بھاگتے ہوئے دیکھ لیا ہمارے کھیت پر کچھ کام چل رہا تھا تو میں وہیں سے کام کر کے آ رہی تھی تو سرپہ تھوڑا برزن بھی رکھا تھا تو دو لوگ تھے بائک پر ایک نے سکائی بلو کلر کا شیٹ پہنا تھا تو دیکھ تو نہیں پائی کہ کون تھے لیکن وہ لوگوں نے موز سے اسے نوٹ نکالے اور فیکے تو میں نے آ کے دیکھا تو وہاں ایک عورت بھی تھی وہ کچھ کام کر رہی تو وہ اٹھا رہی تھی میں نے بولا کہ نہیں انہیں اٹھاؤں نہیں یہ وائرس والے نوٹ ہیں تو پھر میں نے ان پر مٹی ڈال دی پھر میں جلدی سے گئی شور مچا پھر وہ لوگ اتنے میں نکل گئے وہ لوگ وہاں پہ پہ پھر نہیں پکڑے گئے گرامیڑوں کے مطابق بائک چلا رہے یوہتوں کا چہرہ گمچھے سے ڈھکا ہوا تھا بائک پر سوار جو اپنے پہلے نوٹ پر تھوک لگایا اور پھر راستے میں فیک کر چلے گئے کورونا کے خوف کے قارن کسی بھی گرامیڑ نے نوٹ اٹھانے کی ہمت نہیں جھٹائی پولیس نے کورونا کے تیر کی طرح دیکھ رہے تین نوٹوں کو قبضے میں لیا ہے اور نوٹ کانڈ کر دہشت میں فیلانے والے کی تلاش میں جھٹی ہے بورکے میں سڑک کنارے تیز قدموں سے چلتی اس محیلہ کا پولیس پیچھا کر رہی ہے جیسے ہی موقع ملتا ہے اس محیلہ کو ایمبولنس میں ڈال دیتی ہے جی نہیں یہ محیلہ کوئی اپرادی نہیں بلکہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جس نے علاقے کے لوگوں کو خوف میں ڈال دیا ہے اصل میں اس محیلہ نے دکان سے لیمکہ خریدا تھوڑا پیا پھر بوتل میں دھوکا اور سڑک پر فیک دیا دکاندھار کو محیلہ سندگ دیکھی دوست نے پولیس کو سوچنا دے دی لیڈیز آئی تھی اور وہ سامنے بائک پر سو اتری ہے بائک والا تو چلا گیا اور وہ یہاں سڑک پار کر کے آئی ادھر اور یہاں آکے بولی کہ لیمکہ ہے کہ آپ کے پاس چالیس والی منکہ ہے جی تو اس نے لیمکہ لیے ہمارے سے لیمکہ لینے کے بعد میں اس نے پی آدھے زیادہ پینے کے بعد وہ بولی کہ یہ اور نہیں پی جاری میریس ہے مگر تو فیک دیجئے پھر اس نے تھوڑا سا بلگم نکالا اپنے موں سے اور ادھر کو تھوک دیا اس کے بعد میں اس نے پیسے نکالے پیسے موں پہ لگا کے وہ دینے لگی اس ویڈیو میں جو دیکھ رہا ہے وہ تھوک لگا کر پھل بیچنے والے تھوک لگا کر نوٹ فیکنے والوں کی کارستانی بھر نہیں دیکھتی ان گندے اور بہت گھنونے کام کے پیچھے ایک سوچ دیکھتی ہے جو گلی گلی محلے محلے سماج میں زہر فیلانے کا ٹیوشن دیتی پھر رہی ہے بھرت پور میں بچے کو ترازو میں تھوکنے کی سیکھ کس نے دی سورت میں سڑک پر نوٹ کس نے فیکا ان دور میں خوف فیلانے کی ساجش کس نے رچی علیگر میں تھوک لگا کر نوٹ فیکنے والے بائک سوار کون تھے غازیاباد میں بھرکے والی محلہ کون ہے آخر وہ کون ہے جو ان لوگوں کو نفرت کا سائنس پڑھاتے ہیں کون ہے جو موبائل پر زہر ایلی ٹیوشن دے رہا ہے غزب کی کلاس ہے کے لے بیچنے والا تو جیل چلا گیا لیکن اصلی کھلاڑی باہر آزاد گھومے گا پیادے پکڑے جا رہے ہیں لیکن ماسٹر مائنڈ پکڑ سے دور ہے دلی سے مرادہ بڑھ ان دور سے بھرت پور تک ایسے خدرناک دماغ چل رہے ہیں ایسے لوگوں کے چہرے سے نکاب تو اتارنی ضروری ہے جو ان شرمناک حرکتوں کی گندے سکرپ لکھ رہے ہیں نکاب ان چہروں سے اتارنا ہے جو چند لوگوں کا برین واش کرتے ہیں ایسی حرکتوں کے لیے تیار کرتے ہیں اور خود پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں موسیقی موسیقی